مہترم ناظرین اسلام علیکم میں ہم حکیم محمد غالب آپ دیکھ رہے ہیں اربل ٹپس عبد حکیم غالب مہترم ناظرین دن رات اللہ تعالی نے بنائے ہیں دن کام کرنے کو اور رات آرام کے لئے تاکہ انسان حضرین جب رات کو نیند نہ آئے تو انسان دوسرے دن اپنی کام سر انجام نہیں دے سکتا جسم تھکا تھکا تھکاور پٹھوں میں درد اس طرح کی شکاہتیں ہوتی ہیں تو ضروری ہے کہ انسان کو رات جی بارکا سوئے نیند اس کی پوری ہو تب ہی دوسرے دن وہ زندگی کے معاملات میں مشہول ہو سکتا ہے مہترم ناظرین جب نیند کا مسئلہ ہو تو دن بہ دن سید سید بھی کمزور ہونا شروع جاتی ہے لہذا ضروری ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے مہترم ناظرین اصل وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں خوشکی زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ خوشکی خون میں بھی شامل ہو جاتی ہے جس سے نیند کم آتی ہے یا بلکل نہ انہیں کے برابر نیند آتی ہے لہذا ضروری ہے کہ اخراق پر بھی توجہ دی جائے وہ ایسی اخراق کھائی جائے جو نیند آور ہو یا اصحاب کو طاقت دے جس سے نیند رات کو فوراں آئے اس سسلے میں غزائی علاج بھی بہت ضروری ہے غزائی علاج میں آپ مغزیات بادام اس طرح کی غزائیں صبح نارموں کھا سکتے ہیں وہ کیا ہے اگر آپ صحابہ سید ہیں تو دس عدد بادام رات کو بگو دیں پانی میں صبح ان کو ان کی رگڑائی کر کے دودھ ڈالکار پی لیں یہ بھی اچھی ہے غزا میں ضروری ہے کہ خوشک گرم غزائیں سے پریز کیا جائے اور گرم تار تار گرم غزائیں کھائی جائیں وہ کون سی ہیں ان کے لئے دودھ بہترین ہے مکھن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سبزیوں میں قدوں ٹینڈا بینڈی توری شلجم یہ بھی استعمال کریں زبادہ چیز ہے اس کے علاوہ فلو میں امرود گنے کا جوس گاجر موسم کے مطابق جو جو فروٹ ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں عام کا ملک شیک بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آتے ہیں نسکہ بالکل مختصر ہے مہترم ناظرین آپ نے خوشک دنیا خوشک دنیا آپ لے لیں بیس گرام لے لیں سندل سفید بیس گرام چھوٹی چندن یا چندن چھوٹی چندن بیس گرام ان تمام کو پیس لیں پیس کار مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ نے صبح دپیر شام آد آدہ ماشا استعمال کریں چند دن ہی میں انشاءاللہ آپ کی نید کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور رات کو آپ پرسکون ہی سوئیں گے پرسکون نید جب سوئیں گے تو آپ کی صحت بہترین اور زندگی کے کار رہا ہے نمائیہ بہت اچھے طریقے سے ادا کریں گے مدرم ناظرین ہمارا چینل سسکرائب کریں بیل آئی بٹن کو دبائیں شیئر کریں کمرس بیجیں انشاءاللہ اچھے سے نہ اچھے نقصے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سلام علیہ